بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر کی فضا پر سکون ہوئی اور نظام شاہد صحتیاب ہو گئے تو ایک دن نگار خانم نے ان سے کہا بابا میں نہیں چاہتی کہ آپ رات رات بر ہم لوگوں کے لئے مزدوری کریں اور پھر دن بر ریاضت اور عبادت کر کے آپ اپنے آپ کو تکھا ڈالیں نظام شاہد نے حس بیادت مسکراتے ہوئے کہا آخر اس مسئلے کا کیا حل ہے شاید آپ واقف نہیں کہ میں اپنی آسائش کے زمانے میں بیکار وقت گزارنے کے بجائے بہترین جنگی تربیت حاصل کی ہے نگار خانم بہت پرجوش لہجے میں بول رہی تھی میں غزنی کے کسی بھی شمشیرزان مرد کی طرح مقابلہ کر سکتی ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میں اس معارکہ آرائی میں غالب رہوں گی میں جانتا ہوں کہ اللہ میری بیٹی کو ہر معارکے میں سرخروع کرے گا مگر ایک مسلمان عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ میدان کارزار میں مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے بجائے خانہ داری کے محاص پر برپور جنگ کرے نظام شانی بہت محبت سے نگار خانم کو سمجھانے کی کوشش کی بابا میں مردوں کے شانہ بشانہ لڑنے کی بات نہیں کر رہی ہوں نگار خانم نے اپنے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا میری خواہش ہے کہ میں غزنی کی خواتین کی فوجی تربیت کروں اس طرح اگر کبھی ہماری مملکت پر کوئی برا وقت آ پڑے تو شہر کی یہ نر منازق اور مجہول سی آبادی دشمنوں کے خلاف مضاہمت کر سکے میں اس سلسلے میں امیر سبکتگین کی اجازت چاہتی ہوں فرمان روائے غزنی آپ کی بے حد تعظیم کرتے ہیں اس لئے مناسب سمجھیں تو امیر سے میری شفارش کر دیں اگر میری تجویز مان لی گئی تو اس گھر کا اقتصادی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور میں بیکاری و تنہائی کے اس خسار سے بھی نکل جاؤں گی میں امیر غزنی سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کروں گا نظام شاہ نے جواب میں کہا تم خود کہہ کر دیکھ لو مگر مجھے امید نہیں کہ سبکتگین اس تجویز کو مان لے گا تمہارے جذبات یقین اور صادق ہیں لیکن یہاں کا موسم سازگار نہیں کچھ دن بعد بہت مشکل سے سبکتگین نے نگار خانم کو شرف باریا بھی بخشا امیر غزنی اسد سرازی کی بیٹی کے آمد سے اولج کر رہ گیا تھا اس کا خیال تھا کہ نگار خانم غربت و مجبوری کی زندگی سے اکتا گئی ہے اس لئے کوئی ریایت طلب کرنے آئی ہے مگر جب اس کم عمر دوشیزہ نے اپنی عجیب و غریب تجویز پیش کی تو کچھ دیر کے لیے ایک جانباس حکمران سکتے میں رہ گیا آج تک غزنی کی کسی عورت نے اس انداز سے نہیں سوچا تھا سبکتگین کو نگار خانم کی یہ تجویز بہت پسند آئی تھی مگر فوراں ہی اس کے ذہن میں کچھ اندیشیں اور وسوسیں اوبرنے لگے تھے پھر اس نے ایک فرمان روا کے لہجے میں نگار خانم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ابھی غزنی کے مرد اتنے کمزور نہیں ہوئے ہیں کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے اپنی عورتوں کا سہارا لیں امیر محترم مجھے افواجی غزنی کے شجات اور جاننساری پر پورا بروسہ ہے نگار خانم کا لہجہ شائستہ بیتا اور اعتماد سے برپور بھی میں تو محض مستقبل کے خطرات کے پیش نظر عرض کر رہی ہوں کہ معمولی سی محنت کے بعد فوجیوں کی دوسری کتار بھی بنائی جا سکتی ہے اگرچہ یہ کتار نسبتاں کمزور ہوگی لیکن دشمن اتنی آسانی سے اس دیوار کو مسمار نہیں کر سکتا میں یہ بات تم سے بہتر جانتا ہوں کہ غزنی کا مستقبل کیا ہوگا اچانک امیر سبگتگین کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا تم میرا قیمتی وقت برباط نہ کرو ہاں اگر تم حکومت سے کسی مالی ریایت کی طلبگار ہو تو میں بطور خاص تمہارے لئے وظیفہ جاری کر سکتا ہوں امیر غزنی کا تحقیر امیز ذواب سن کر نگار خانم کے شگفتہ چہرے پر غیرت و خودی کی سرخی نمائیہ ہو گئی اور اس نے بیانی آزانہ انداز میں کہا امیر محترم کی اس نوازش کا شکریہ اگر ہوا سے ذر ہوتی تو اپنے باپ سے رشتہ کیوں توڑتی پھر نہ سردار تبریز میری بیکاسی کا مزاک اڑاتا اور نہ کسی کے شان امارت میری غربت و افلاس پر تانہ زنی کرتی یہ کہہ کر نگار خانم سببکتگین کے خلوت سے نکل گئی امیر غزنی کچھ دیر تک سکتے کے عالم میں کڑا رہا پھر اس نے اتمنان کی گہری سانس لی اور غائبانہ طور پر نگار خانم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا آخر تو اسد سرادی جیسے آئیار انسان کی بیٹی ہے محمود کے قربت کے لیے کیسے کیسے بہانے ڈونڈ رہی ہے مگر میں تیری کسی چال کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا نظام شان نگار خانم کی زبانی امیر سببکتگین کا جواب سنا تو مسکرانے لگے میں جانتا تھا بیٹی کہ تیری طرف سے اس کی بدگمانیاں کبھی دور نہیں ہوں گی بابا امیر غزنی نے میری صلاحیتوں کو کفن پہنا دیا کہ وہ بے اختیار ہیں مگر میں کسی فالت زدہ عورت کی طرح گھر پر نہیں بیٹھ سکتی نگار خانم کا چہرہ جوش جذبات سے سرخ ہو گیا تھا میں غزنی کے خوشحال لوگوں کے یہاں مزدوری کر لوں گی لیکن آپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی نگار خانم کے شدت احساس دیکھ کر نظام شاکی آنکھوں میں آنس ہوا گئے جب تمہارا بابا دنیا سے چلا جائے تو سب کچھ کر لینا بس یہ میرا آخری حکم ہے ابو مسلم کے خودخشی کے بعد حماد بن ساریہ کو غزنی کا سپاہ سالار بنا دیا گیا تھا یہ بوڑا سپاہی خلوت میں محمود کے سامنے جنگی موضوعات پر طویل تقریریں کرتا تاکہ والی اہدی سلطنت اس کے تجربوں کی روشنی میں حرب و زرب کے تمام اثرار رموز سمجھ لیں اس طرح بظاہر حماد بن ساریہ ہی سالار غزنی تھا مگر جاننے والے جانتے تھے کہ سبکتگین نے درپردہ اپنے بیٹے کو اس نازک اور حساس منصب پر فائز کر دیا تھا داخلی انتشار کے خاتمے کے بعد ابھی سبکتگین نے سکون و اتمنان کی چند سانسیں بھی نہ لی تھی کہ اسے طوغا نامی ایک حاکم کی درخواست موصول ہوئی طوغا نے مسرقی خوراسان کے ایک شہر بست کے قلعے پر قبضہ کر لیا تھا پھر طوغا کو اس کے ایک دشمن پاتھور نے قلعے سے باہر نکال دیا طوغا نے اپنی درخواست میں امیر سبکتگین سے ارتجا کرتے ہوئے لکھا تھا اگر امیر میرے دشمن پاتھور کے مقابلے میں میری مدد فرمائیں اور میں دوبارہ قلعے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر تمام عمر خدمتگاروں اور خراج گزاروں کی طرح آپ کی اطاعت کے دیرے سے باہر قدم نہ رکھوں گا امیر سبکتگین نے طوغا کی درخواست قبول کر لی اور بس پر لشکر کشی کر کے پاتھور کو شکست فاش دی اس جنگی مہم میں محمود بھی اپنے باپ کے ہمراہ تھا جب پاتھور میدان جنگ سے فرار ہونے لگا تو محمود نے اس کا تعاقب کیا اور پھر پاتھور کا سر کاٹ کر سبکتگین کے خدمت میں پیش کر دیا فرزن میں تمہارے اس کارنامے سے خوش ہوں مگر تمہیں اس طرح پاتھور کا تعاقب نہیں کرنا چاہیے تھا یہ پتہ نہیں کہ اچانک کیا صورتحال پیش آ جاتی امیر سبکتگین نے تشویش ناک لہجے میں کہا بابا جان اگر اس معارقے میں محمود کی موت بھی لکھی جا چکی ہوتی تو پھر اس حادثے کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا محمود نے عدب سے سر جھکاتے ہوئے کہا میں تو صرف اپنے اللہ کے بروسے پر دشمن سے جنگ کرتا ہوں تمام نصرتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی اپنے بندوں کا محافظ ہے بیٹے کی حوصلہ مندی دیکھ کر امیر سبکتگین کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابرا اور پھر وہ دل ہی دل میں اپنے اللہ کی اس بخشش و عطا کا شکریہ ادا کرنے لگا سبکتگین نے حسب وعدہ بست کا قلعہ توقا کو واپس کر دیا مگر وہ ایک فریبکار انسان تھا اس نے امیر غزنی سے کیے ہوئے تمام وعدے فراموش کر دیئے پھر جب ایک دن سبکتگین نے توقا کو اس کے وعدے یاد دلائے تو اس نے جواب میں کچھ ناشائستہ کلمات کہے اور بہت تیزی سے تلوار کھینچ کر سبکتگین پر حملہ کر دیا اہد شکن توقا امیر غزنے کو قتل کر دینا چاہتا تھا مگر وار اوچھا پڑا اور سبکتگین کے ہاتھ پر گہرہ زخم آیا سبکتگین نے اسی زخمی ہاتھ سے تلوار نکال کر توقا پر وار کیا لیکن توقا نے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیا سبکتگین دوسرا وار کر کے توقا کا سر کلم کر دینا چاہتا تھا مگر اسی دوران دونوں حاکموں کے لشکروں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا پھر چاروں طرف ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا اور ایک جنگ مغلوبہ چھڑ گئی اسی افراتفری کے عالم میں وغا کو جان بچانے کا موقع مل گیا اور وہ کرماج کی طرف باگ نکلا وغا کے فرار ہوتی ہی سبکتگین نے دوبارہ قلعے پر قبضہ کر لیا بس کے قلعے کے دستیابی سے سبکتگین کو جہاں اور سیاسی فیدے حاصل ہوئے وہاں ایک فیدہ یہ بھی ہوا کہ اس کی ملاقات اب الفتح سے ہو گئی اب الفتح مختلف علوم فنون کا ماہر تھا خصوصا انشاہ پرداری اور کتابت کے فن میں اپنی مثال آب تھا اب الفتح پاتور کا میر منشی تھا اور اس کی شکست کے بعد گوشن نشینی کی زندگی بسر کر رہا تھا سبکتگین نے اس پر لطف کرم کی بارش کی اور اسے ایک عہدے پر فائز کر دیا بس کی مہم سے فارغ ہو کر عمر سبکتگین خوزدار بلوچستان کی طرف روانہ ہوا وہاں پہنچ کر بخارہ کے حاکم کو نظر بند کیا اور پھر اپنا مطیب بنا کر خوزدار کا علاقہ اسے جاگر میں دے دیا بخارہ کی فتح کے بعد سبکتگین نے ایک بار پھر سعید عمر علی شاہ کو خواب میں دیکھا سعید عمر علی شاہ انتہائی تند و تیز لہجے میں فرما رہے تھے سبکتگین اللہ نے تیری زنجیر غلامی کھاٹ دی مگر تُو نے اس سے کیے ہوئے وادی کی تکمیل نہیں کی ابھی وقت ہے خواب غفلت سے بیہدار ہو قصر شاہی سے نکل اور باہر کے بتوں کو توڑ دے یہ خواب دے کر سبکتگین پریشان ہو گیا فوراں ہی اس نے رکھتے سفر باندھا اور بخارہ سے نکل کر غزنی پہنچا پھر نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کرنے لگا شیخ میں بہت کم علم ہوں اس لئے سید کی تنبیح کا مفہوم سبجنے سے قاصر ہوں مجھے بتائیے کہ باہر کے بت توڑنے سے سید کی کیا مراد ہے پیرو مرشد کا ذکر سن کر نظام شاہ کے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا اور وہ بہت دیر تک روتے رہے پھر جب حالت کچھ سملی تو سبکتگین کو مخاطب کر کے کہنے لگے امیر تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو کہ ہندوستان بتخانوں اور بتپرستوں کا ملک ہے پیرو مرشد نے اسی طرف اشارہ کیا ہے بلا تاخر ان بتپرستوں تھے جہاد کرو کہ جہاد ہی میں تمہاری نجات ہے پھر 367 ہجری کے آخر میں ہندوستان پہنچ کر سبکتگین نے چند قلعے فتح کیے اکثر مقامات پر مسجد تعمیر کروائیں اور بہت سا مالی غنیمت لے کر واپس غجنی پہنچا سبکتگین بہت خوش تاکہ اس کا حلقہ اقتدار روز بروز وسیطر ہوتا جا رہا ہے اسی دوران اسس چرازی اور اس کی بیٹی ارمغانہ ٹھوکنے کاتی ہوئے ملتان پہنچے اس وقت ملتان پر راجہ جائیپال کی حکومت تھی اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتا تھا راجہ جائیپال کی سلطنت سرہن سے کشمیر تک اور کشمیر سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی اسس چرازی اپنے بیٹی ارمغانہ کے ہمراہ راجہ جائیپال کی دربار میں داخل ہوا درباریوں کو بڑے اسس چرازی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ تو ارمغانہ کے بے پناہ حسن و جمال میں کھو کر رہ گئے تھے ملتان کے برہمنوں اور راجپوتوں نے آج تک اتنی حسین عورت نہیں دیکھی تھی عام درباریوں کا تو ذکر ہی کیا راجہ جائیپال کا سپاہ سالار بلگرام سنگھ جیسا جانباز بھی پلکیں جبکائے بغیر ارمغانہ شرازی کو دیکھے جا رہا تھا سمرات جائیپال کا اقبال بلند ہو یک یک اصد شرازی کی آواز گونجنے لگی اور تمام درباری ارمغانہ کو نظر انداز کر کے اس بوڑے کی طرف دیکھنے لگے اہل ہند بھی آگ کی بجاری ہیں اور میں بھی آگ کا پریستار ہوں اسی رشتے کے سبب میں سمرات کو خبردار کرنے آیا ہوں کہ ان کے اقتدار کو سخت خطرہ درپیش ہے راجہ جائیپال نے بڑی حسرت سے آسد شرازی کی بات سنی اے شخص تو کون ہے اور اس لڑکی سے تیرا کیا تعلق ہے راجہ جائیپال نے انتہائی متقبرانہ لہجی میں کہا ایک تو برہمن دوسرے حکمران یہ دونوں فتنے آپس میں مل گئے تھے اس لئے راجہ جائیپال اپنے آپ کو اہل زمین سے بلند تر کوئی معورائی مخلوق سمجھتا تھا اور آسد شرازی کے سامنے وہ اپنی اسی برطری کا مظاہرہ کر رہا تھا ہم سے کہا گیا تھا کہ تو کوئی پریشان حال فریادی ہے اور ہمارے انصاف کو آواز دے رہا ہے ہم نہیں جانتے کہ تو کون ہے مگر ہم نے اپنی کریمانہ عادت سے مجبور ہو کر تجھے شرف باریابی بخش دیا اور اب تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے اقتدار کو سنگین خطرہ لاحق ہے تو یہ کیسی بدشگونی کی باتیں کر رہا ہے سمرہ آٹھ میں سچ کہہ رہا ہوں آسد شرازی نے منافقت کا برپور مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جھوڑ دیئے پہلے یہ بتا کہ تو کون ہے راجہ جائپال نے سخت لہجی میں پوچھا میں ایران کے قدیم آتش پرس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں آسد شرازی نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا ہم لوگ ایران کے معزز ترین افراد میں شمار ہوتے تھے مگر انقلاب زمانہ نے سب کچھ زیر و زبر کر دیا ہم خانہ بدوشوں کی طرح غزنی پہنچے اور سال ہا سال کی بے پناہ محنت کے بعد اس قابل ہو سکے کہ آسائش کی زندگی بسر کر سکیں غزنی کے باشندے کچھ دن پہلے مجھے سب سے بڑے تاجر کی حیثیت سے جانتے تھے مگر آج میں ایک غریب الوطن بکاری ہوں جسے کہیں کوئی پناہ حاصل نہیں یک آ یک آسد شرازی کا لہجہ بھی بدل گیا تھا اور آنکھی بھی آنسوں سے لبریز ہو گئی تھی امیر پریتگین نے مجھ پر بڑا ظلم کیا اس نے جبران میری بیٹی سے شادی کر لی آسد شرازی نے ارماغانہ کی طرف اشارہ کرتی ہوئے کہا جو بڑی ایاری کے ساتھ سر جکائے کھڑی تھی اور اپنے آپ کو دنیا کی مظلم ترین عورت ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی میں نے غزنی کے ایک ایک امیر کے دروازے پر اپنا دامن پہلایا مگر کسی نے مجھے رحم کی بیک نہیں دی پھر میں نے اہرمن کو پکارا اور اپنا معاملہ مقدس آپ کی سپرد کر دیا آخر ایک دن آسمانوں پر میری فریاد سن لی گئی امیر سبکتگین نے پریتگین کا تختہ الٹ دیا اور مجھے کئی سال تک نازل ہونے والے عذابوں سے نجات مل گئی پریتگین مجھ پر اور میری اس ماسوم بیٹی پر جو مظالم ڈائے تھے اگر میں انہیں بیان کر دوں تو زمین کا سینہ شک ہو جائے اور یہ سربلند پہاڑ تکلیف کی شدہ سے پیگل کر پانی ہو جائیں پھر ایک روز اہرمن نے میرے ساتھ انصاف کر دیا امیر پریتگین نے قید خانے میں خودکشی کر لی اس کی موت کے بعد میں نے چین کی سانس لی مگر یہ سانس بہت مختصر تھی امیر سبکتگین پریتگین سے بھی زیادہ ستمگرد ثابت ہوا امیر سبکتگین نے میرا عالی شان محل اور سارا معلومتہ چین کر مجھے شہر بدر ہونے کا حکم دے دیا دنیا کا بدترین جھوٹ بولتے وقت اصحصی راجی کی ہشکیاں بند گئی تھی اور اس کی سفید داڑی آنسوں سے تر ہو گئی تھی راجہ جائپال اپنی تمام تر غرور تقبر کے باوجود اصحصی راجی کے فسان علم سے متاثر ہو چلا تھا اے غمزدہ شخص آخر تم مجھ سے کیا چاہتا ہے بیججک ہو کر اپنی خواہش بیان کر راجہ جائپال نے آج تک کسی ضرورت مند کو مایوس نہیں کیا ہے ہماری سخاوت کی داستانیں تو قریب تو بھی اپنے کانوں سے ہمارے لطف کرم کے قصے سن لے گا میں بھی آتش پرست ہوں اور آپ بھی آگ کے پجاری ہیں اصحصی راجی نہائیت خوشیاری سے اپنا مطلب بیان کر رہا تھا اسی مقدس آگ کے رشتے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں پناہ تو تجھے حاصل ہو چکی راجہ جائپال نے کہا جب تو دربار میں داخل ہوا تھا اسی وقت سے ہمارا کرم تجھ پر سایہ فگن ہو گیا میں کرم کے ساتھ آپ کا انصاف بھی چاہتا ہوں اصحصی راجی کی آیاریوں نے ایک اور کروٹ لی کیسا انصاف راجہ جائپال نے حیران ہو کر پوچھا امیر سبکتگین نے جس طرح میرا تمام سرمایہ لوٹا ہے اور میرے محلات پر غاسپانہ قبضہ کیا ہے اسی طرح آپ ہی اس کی مملکت کی انٹ سے انٹ بجھا دیں اور پھر میری ساری دولت مجھے واپس کر دیں اصحصی راجی نے اپنی شر انگیزی کی ابتدا کر دی تھی امیر سبکتگین سے تو ہمارا کوئی جگڑا نہیں راجہ جائپال نے بلند آواز میں کہا پھر ہم اس سے کس طرح جنگ کر سکتے ہیں مگر وہ تو آپ کی وجود کو مٹانے کی قسم کا چکا ہے اصحصی راجی نے انتہائی سرد لہجے میں ٹہر ٹہر کر کہا میں اس کا رازدار ہوں اس لئے بہت پہلے آپ کو آنے والے توفان سے باخبر کر رہا ہوں وہ انقریب ہندوستان پر حملہ کرے گا پھر مختلف مرحلوں میں اس وسیع و عریض ملک پر قبضہ کر لے گا اور آخر میں ہندو درم کا وجود بھی مٹا دے گا یہی اس کا خوفناک منصوبہ ہے تو ذاتی دشمنی کے بنیاد پر تو یہ بات نہیں کر رہا ہے راجہ جائپال کے ماتے پر کئی لکیریں نومایا ہو گئی تھی سمرات میرے دعوی کی تصدیق کے لیے کچھ دن انتظار کر سکتے ہیں اصحصی راجی نے پرو اعتماد لہجے میں کہا وہ تمام خطرات سے بے نیاز نظر آ رہا تھا ہم انتظار کے نہیں فوری تحقیق کے قائل ہیں راجہ جائپال نے تندو تیز لہجے میں کہا اگر یہ سچ ہے کہ سبقتگین کسی ذہنی خلل کا شکار ہو گیا ہے تو ہم اس کا دماغ درست کر دیں گے اور اسے ایسا سبق پڑھائیں گے کہ وہ خوابوں میں بھی ہندوستان کا روخ کرتے ہوئے ڈھرے گا پھر ہم تجھے اپنے خزانوں سے بھی گرا بہاں انام دیں گے اور تیری وہ دولت بھی واپس کرا دیں گے جس پر سبقتگین نے غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے سمرات بے شک آپ تحقیق کرائیں مگر میرا علم یہی کہتا ہے کہ سبقتگین آپ کی مملکت پر ضرور حملہ کرے گا اسد سیرازی نے ایک اور انداز سے برہمن راجہ جائپال کو متاثر کرنے کی کوشش کی کیسا علم کیا تو جوتشی بھی ہے راجہ جائپال نے چونگ کر پوچھا ہاں سمرات مجھے اپنی علم پر ناز ہے مگر سبقتگین نے میری قدر نہیں کی یک آیک اسد سیرازی کا لہجہ اداس ہو گیا تھا میں نے اسے قبل از وقت خبردار کر کے سیکڑوں حادثات سے بچایا مگر وہ ایک احسان فراموش انسان ہے اس نے میرے علم کی بھی تحقیر کی اور مجھے بھی ظلیل و رسوا کر کے اپنے ملک سے نکال دیا ہم تیرے گیان کی جانچ کریں گے راجہ جائپال نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ثابت ہوا تو تجھ پر اپنے خصوصی انام و اقرام کی بارش کر دیں گے یہ کہہ کر راجہ جائپال اپنے سپہ سلال بلگرام سنگھ سے مخاطب ہوا تم اپنے جاسوسوں کو غزنی کی سرحدوں پر پہلا دو اور جلد از جلد ہمیں خبر دو کہ سبکتگین کے کیا ارادے ہیں سپہ سلال بلگرام سنگھ پچھلے نصیف سے اٹھا اور دربار سے نکل کر چلا گیا جاتے ہوئے اس نے غور سے ارمغانہ کی طرف دیکھا جو خود بھی بہت دیر سے بلگرام کی طرف دیکھ رہی تھی بلگرام سنگھ ایک انتہائی وجی انسان تھا پینتالیس سال کا ایک خبرو اور طویل القامت مرد سرخ رنگ مضبوط کاندے اور چوڑا چکلا سینہ اس کی سخصیت کے نمائع پہلو تھے ارمغانہ کی طرف دیکھتے ہوئے بلگرام سنگھ کی آنکھوں میں ایک خاص چمک پیدا ہو گئی تھی اور ارمغانہ نے بھی بلگرام سنگھ کی نظروں سے اس زابعہ کو دیکھ لیا تھا موسیقی